سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کس پانی سے وضو کرنا اور نہانا درست ہے اور کس سے نہیں بارش کے پانی، نالے، ندی، چشمیں، کوئیں، تلاب اور دریاؤ کے پانی سے وضو اور گسل کرنا درست ہے چاہے وہ پانی میٹھا ہو یا کھارا ہو کسی درخت یا فل یا پتوں سے نچوڑے ہوئے ارق سے وضو کرنا درست نہیں ہے جیسے کہ گلاب جل یا کسی فل کا نچوڑا ہوا رس جس پانی میں کوئی چیز ملائی گئی ہو یا کوئی چیز پکائی گئی ہو جس کے وجہ سے اس پانی کا نام بدل جائے جیسے کہ شربت، شربا تو ایسے پانی سے وضو اور گسل کرنا درست نہیں ہے جس پانی میں کوئی پاک چیز ملائی گئی ہو یا پڑ گیا ہو جس کے وجہ سے اس کا رنگ نہیں بدلا ہو یا اس کا ذائقہ نہیں بدلا ہو یا اس میں کوئی خوشبو کوئی بدبو نہیں پیدا ہوئی ہو یا اس پانی کا نام نہیں بدلا ہو تو اس پانی سے آپ وضو اور گسل کر سکتے ہیں کسی پانی میں کوئی ایسا چیز ملا کر کے پکایا جائے جو بیماری کا علاج ہو جیسے کہ مردوں کو گسل دینے کے لیے باہر کا پتہ ملا کر کے اس کو اُبالا جاتا ہے پانی کو تو ایسے پانی سے آپ وضو اور گسل دونوں کر سکتے ہیں جائز ہے اگر پانی میں دودھ مل گیا تو ہم دیکھیں گے کہ دودھ کی رنگ جو ہے اس پہ گالیب آ رہا ہے یعنی دودھ کا رنگ اگر زیادہ ہے سفیدی زیادہ آ گئی ہے تو اس پانی سے وضو درست نہیں ہے اور اگر پانی کا کلر نہیں بدلا ہے سفیدی نہیں آئی ہے ہلکا فلکا دودھ مل گیا ہے تو اس سے آپ وضو اور گسل دونوں کر سکتے ہیں اور اگر سابون وغیرہ بھی مل جائے تو سابون پاک ہے تو اس سے بھی آپ وضو اور گسل کر سکتے ہیں اتنا زیادہ نہ ملے جس سے کہ اس پانی کا رنگ بدل جائے اس پانی کی حالت بدل جائے اس کی خوشبو بدل جائے جس پانی میں کوئی نجاست مل جائے وہ نجاست وہ گندگی چاہے تھوڑی ہو چاہے بہت زیادہ ہو اس سے آپ نہ گسل کر سکتے ہیں اور نہ وضو کر سکتے ہیں اگر وہ پانی بہتا ہوا ہے یعنی وہ ہمیشہ بہتا رہتا ہے تو اس پانی سے اگر اس میں نجاست مل بھی گیا ہے پھر بھی آپ وضو اور گسل کر سکتے ہیں لیکن اگر اس پانی کا رنگ بدل جائے اس میں بدبو پائدہ ہو جائے یا اس کا ذائقہ بدل جائے یعنی ٹیسٹ بدل جائے تو اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ بہتا ہی ہوا پانی کیوں نہ ہو اور بہتا ہوا پانی وہ ہے جو گھاس اور تنکے کو یا کسی کاغذ وغیرہ کو بہا لے جائے چاہے وہ دھیرے دھیرے بہا کر لے جائے یا تیز بہا کر لے جائے اس کو بہتا ہوا پانی کہیں گے اگر کوئی ہوج دس ہاتھ لمبا اور دس ہاتھ چوڑا ہو یا بھیس ہاتھ لمبا اور پانچ ہاتھ چوڑا ہو تو ایسے ہوج میں وضو کرنا اور گسل کرنا درست ہے اگر اس ہوج میں کوئی ایسی نجاست مل جائے جو ملنے کے بعد دکھائی نہ دیتی ہو جیسے کہ پیشاب, کھون شراب وغیرہ تو اس صورت میں بھی آپ اس ہوج میں وضو کر سکتے ہیں لیکن اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک کہ اس ہوج کا ذائقہ نہ بدلہ ہو اس کی اندر کوئی بدبو نہ پیدا ہوئی ہو یا اس پانی کا رنگ نہ بدلہ ہو اگر یہ سب چیزیں یہ تینوں چیزیں تبدیل ہو جائیں تو اس میں آپ وضو اور گسل نہیں کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسی نجاست پڑ جائے جو دکھائی دیتی ہو جیسے کہ جانوروں کا پخانہ یا انسان کا پخانہ تو اس صورت میں آپ اس سائیڈ وضو نہ کریں جس سائیڈ وہ نجاست ہے اس کے دوسرے سائیڈ آپ کر سکتے ہیں لیکن رنگ اور ذائقہ اور بو کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی پانی آہستہ آہستہ بہتا ہو تو اس وہاں جو ہے جلدی جلدی وضو نہیں کرنا چاہیے دھیرے دھیرے وضو کرنا چاہیے تاکہ جو پانی آپ ایک مرتبہ اٹھائے ہیں وہ گرے اور آگے بہ جائے اور پھر آپ دوسرا پانی اٹھائیں اگر کوئی پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دے تو پانی اس سے ناپاک نہیں ہوتا ہاں اگر اس کے ہاتھ میں کوئی نجاست لگی ہو کوئی گندگی لگی ہو تو پانی ناپاک ہو جائے گا اگر پانی میں کوئی ایسی چیز مر جائے ایسی جاندار چیز مر جائے جس میں کھون نہیں ہوتا جیسے مچھر مکھی بیچھو شہد کی مکھی یا باہر مر جائے اور پھر پانی میں پڑ جائے تو اس سے پانی نجس نہیں ہوتا ناپاک نہیں ہوتا ایسے پانی سے وضو اور گسل کرنا دونوں درست ہیں جو جانور ہمیشہ پانی میں رہتے ہیں ان کے مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا جیسے مینڈک مچھلی کچھوا وغیرہ جو جانور پانی میں تو رہتے ہیں لیکن ان کی پیدائش پانی میں نہیں ہوئی ہو جیسے کی بتخ مرغابی تو ایسے جانور کے مر جانے سے پانی ناپاک ہو جائے گا مردار کے بال سینگ ہڈی اور دانت یہ سب چیزیں پاک ہیں اگر پانی میں پڑ جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اگر اس پہ کوئی ناپاکی لگی ہو تو پانی ناپاک ہو جائے گا